دوستو آج کی اس زبردست ویڈیو میں ہم پاکستان کی ایک باقامال اور خوبصورت خاجہ سراہ میں ایک ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہیں جنہیں زیادہ طور لوگ ایک خوبصورت عورت کے طور پر جانتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کوئی ایک عورت نہیں بلکہ عورت کے روپ میں خوبصورت خاجہ سراہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی مکمل لائف سٹوری کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے چند ایسے حقائق بتانے جا رہی ہیں جنہیں شاید ہی آپ جانتے ہوں ویڈیو کو مزید آکے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میک ملک 27 اکتوبر 1988 کو پاکستان کے ایک شہر کوٹ عدو میں پیدا ہوئی اور 2022 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 34 ساتھ میک ملک کا اصل نام کا آشان راجپوت ہے لیکن زیادہ طور لوگوں نے میک ملک کے نام سے ہی جانتے ہیں میک ملک ریلیجنس ایک مسلم ہے بات کر اگر ان کی ایجوئیشن کی تو آپ کو بتاتے چلے کہ میک ملک نے صرف پانچویں کلاس تک ہی پڑھائی کی ہے بات کر اگر ان کی پرفیشن کی تو میک ملک پرفیشنس ایک ڈانسر ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے کریر کے بارے میں میک ملک پیدا تو ایک لڑکے کے طور پر ہوئی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جسمانی ازاد تبیل ہونے لگے اور بہت جلد کاشان راجپوت کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ وہ ایک لڑکا نہیں بلے کہ خوبصورت خواجہ سرا ہے کاشان راجپوت نے کوئے کے والدین نے جب انہیں سکول پڑھنے کے لیے بھیجا تو پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے یہ صرف پانچویں کلاس تک ہی پڑھ سکی اس کے بعد اس کے والدین نے انہیں کٹنگ کی ایک دکان پر کام کرنے کے لیے بیج دیا لیکن وہاں سے کاشان راجپوت بھاگ کر خواجہ سراوں کے گروپ میں شامل ہو گیا جس کے بعد یہ کاشان راجپوت سے میک ملک بن گیا خواجہ سراوں کے اس گروپ میں شامل ہونے کے بعد میک ملک نے باقاعدہ ڈانس کی تربیت حاصل کی اور ڈانس کرنے کا آغاز کر دیا کچھ عرصہ اس گروپ میں ڈانس کرنے کے بعد میک ملک اس گروپ سے علیدگی ہو گئی اور اس کے بعد میک ملک نے الہدہ ڈانس کرنے کا آغاز کیا شروع میں تو انہیں کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی لیکن دوزار سترہ میں میک ملک معمول کے مطابق ڈی جی خام میں ایک شادی میں ڈانس کرنے کے لیے گئی تو وہاں ان کے چانے والے نے ان کے ڈانس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی اس ویڈیو نے میک ملک کی قسمتی بدل ڈالی اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ اس کے بعد میک ملک رات و رات ایک سٹار بن کر سامنے آئی اور اس وقت ان کے چانے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے جن میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کے چانے والے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پائے جاتی ہیں میک ملک کی مصروفت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں اپنی شادی پر بلانے کے لیے دو مہنے پہلے بوگنگ کروانا پڑتی ہے اور آدھے پیسے بھی پہلے جمع کروانے پڑتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں میک ملک کے ہاؤس کے بارے میں کیا خیر وہ رہتی کہاں ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میک ملک اسلام آباد میں ایک شاندار گھر میں رہتی ہیں ان کے گھر کی چند تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بات کہ اگر ان کی انکم کی تو میک ملک کسی بھی شادی یا شو میں ڈانس کرنے کے تقریبا دو سے تین لاکھ روپے لیتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو میک ملک کے پاس سب سے پہلی کار موجود ہے لینڈ کروزر اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ روپے اور نمبر دو پر ان کے پاس موجود ہے ہونڈا سیوک کار اور اس کار کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے بات کر اگر ان کی ٹوٹر نیٹورت کی تو دوزار بائس کے حساب سے میک ملک کی ٹوٹر نیٹورت بیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے موسیقی 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 موسیقی